اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا حسان ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقصد تخلیق ہے جو پرپس آف کرییشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا انسان کو اگر اللہ ہمیں یہ آیت نازل نہ کرتا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے کیوں بنایا انسان انسانیت جنات اور جنوں کی پوری جماعتیں یہ بیٹھ کے سر ٹکراتے رہتے اللہ کی قسم ان کو یہ نہ پتا چلتا کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہمیں اس دنیا میں کیوں آئے اور آپ جا کے اس تکلیف اس پین اس کرب کو جا کے پوچھیں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ قرآن نہیں پڑا جن کے پاس یہ آیات کی نشانیاں نہیں آئیں ان کو پتا ہی نہیں ہے ان کی زندگی کی ہے ان کو مقصد نہیں پتا ان کا ان کو پتا ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے اس جسم کا کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جو آیات ہمیں دے رہا ہوتا ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کو ہم سن رہے ہوتے ہیں رمضان اور غیر رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان اے جنات میں نے تمہیں پیدا ہی صرف اور صرف کس لیے کیا ہے اپنی عبادت کے لیے اللہ کا اگر آپ تصور دیکھیں اللہ نے دنیا کی ایک چیز کے ساتھ اپنی عبادت جوڑ دی ہے اور سورہ فجر کے اندر بھی جو آیت ہے اس کے اندر بھی اللہ کیا کہتا ہے لڑ جا اپنے رب کی طرف جس نے تُنہیں زندگی میں دنیا میں جب تُو چھوٹا سا تھا جب تُو ایک ایسی چیز تھا کہ تجھے کوئی ڈسکس نہیں کرتا تھا تُو اس بزار کی زینت نہیں تھا تُو اس دنیا کی زینت نہیں تھا وہ تب بھی تیرا رب تھا جب تُو بڑا ہو گیا بہت پھول گیا بڑے لیول کو پہنچ گیا تُو زخرف پہ پہنچ گیا تُو اپنے پنیکل کے پہنچ گیا اللہ کہتا ہے میں تب بھی تیرا رب ہوں تو تُو کیا کر میری عبادت کر تو عبادت کا جو تصور ہے وہ صرف یہ چھے آٹھ دس چیزیں نہیں ہیں بلکہ عبادت کا تصور یہ ہے اُتْخُلُو فِسْسِلْمِ کَافَا عبادت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین کے ساتھ کہ تم ایک لائف سٹائل کو اپنا ہو جس میں تمہارا کھانا بھی اللہ والا ہو جس میں تمہارا پینا بھی اللہ والا ہو اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو پاکیزہ ہے تم کیا کرو وہ کھو اللہ کہتا ہے اللہ نے کھانے کا قرینہ دیا ہے میں طریقہ بتایا ہے میتھٹ بتایا ہے کہ تم نے بندوں کیسے کھانا ہے اللہ کے اصول نے کھا کے دکھایا ہے احادیث ملتی ہے تم نے رہنا کیسے ہے تم نے پہننا کیسے ہے اللہ نے اصول بتایا ہے سارے تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ اس دین کے اندر اللہ کی اس عبودیت میں شامل ہوتی ہیں جس میں ہمارا اوڑنا بچھونا کھڑا ہونا بیٹھنا اللہ کے رسول جب چلتے تھے کیسے چلتے تھے سر جھکا کے چلتے یعنی سے ڈھلان پہ چلتا ہے نا انسان اللہ کے رسول ویسے چلتے جو شمائل جو ہیں اللہ کے رسول کی جو صفات ہیں وہ کیوں ہیں تاکہ اللہ کی مراد بتایا جا سکے اللہ خود تو نہیں اترے گا اللہ اپنے آپ کو دکھائے گا نہیں ہر چیز قرآن کی ٹیکس سے نہیں نکالی جا سکتی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ایک نبی بھیجا اور نبیوں کے لئے میں اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن کی آیات اٹھائیں سورہ مود اٹھائیں سورہ اعراف اٹھائیں جو جو آیتیں پڑھیں گے آپ کو یہی چیز ملے گی اعبداللہ مالکم ان الائن غیروں تم کیا کرو اللہ کی عبادت کرو سارے قوموں کی قوموں اللہ نے یہ مخاطب کر کے بولا اعبداللہ اس کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ جس کی پوجہ کی جائے جس کی پرستش کی جائے عبادت کی بنیاد ہی دو چیزوں کے پر کھڑی ہوتی ہے ایک کو وہ کہتے ہیں الحب و تام ultimate love فر اللہ سبحانہ وتعالی مطلب پہلے کرل کی محبت جب تک نہیں ہوگی عبادت آپ کی کامل نہیں ہو سکتی اللہ کے ساتھ دنیا میں کئی چیزیں اور تھیں کئی ایموشنز جذبات احساسات ادراکات کئی تھے لیکن اللہ تعالی نے عبادت کے پیچھے کیا رکھی محبت رکھی کہ if you want to worship اللہ تو اس کا جو 50% ہے وہ یہ ہے تم نے محبت کرنی ہے تمہیں بلا کی محبت ہونی ہے اللہ سے ہونی چاہیے اللہ سے اگر تم محبت نہیں کر سکتے اپنے رب سے تم عبادت نہیں کر سکتے دوسرا ایک بہت بڑا آرٹیکل وہ ہے الظلالتام غلام ہے نا ہم غلام ہم عبد ہیں ہم عباد ہیں ہم نے عبودیت کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے الظلالتام ہم نے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے ہم نے سبمشن دینی ہے ہم نے تظلل اختیار کرنا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے اردو کہنا ہے ضلیل ہونا یہ تھوڑا منفی لفظ ہے عربی کے اندر الظلال کہتے ہیں سبمشن کو جہاں پہ انسان اپنا جسم اپنا سر اپنے احساسات اپنا شعور اپنے لمزن آرگنز یہ اپنے اعزا اپنے جوارے ہیں اپنی سوچیں اپنی نفس خواہش یہ ساری چیزوں کے ساتھ جس طرح سرنڈر کرتا ہے نا سرنڈر کرنے کو کہتے ہیں تظلل یہ دو جب تک چوٹی کی اللہ کو نہیں ملیں گی آپ کی جو عبادت ہے وہ کامل نہیں ہو سکتی اور کتنی پیاری چیز رکھئے اللہ تعالیٰ میں اور اسی کہیں جو نیگیٹیو ہوگا وہ شرک ہوگا یہی توحید ہے یہی توحید کا ایک ایسپیکٹ ہے یہی اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کہتا ہے فرشتوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے نا وہ محبت کرنے کے اندر اور سبمشن دینے کے اندر وہ تکبر نہیں کرتے یہ دو چوٹیاں جو ہیں جس کے اوپر عبادت کھڑی ہے کمپلیٹ محبت الٹیمیٹ لف فور اللہ سبحانہ وتعالی ان الٹیمیٹ سبمشن کیا ہم دے رہے ہوتے ہیں اللہ کو اللہ کے رسول رات کو جب کھڑے ہوتے اتنا پڑتے ہیں اتنا پڑتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ چکی جس طرح چلتی ہے نا ویسے سینے سے رونے کی آوازیں آتی تھیں ویسے اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہوایت میں آتا ہے کہ ان کی ٹانگیں سوچ جاتی تھیں تو ایک دفعہ ان سے بوچھا گیا بولا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں بخشے بخش آئے ہیں اب تو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ جو اگلے گناہ سب معاف کر دیا اللہ نے اب کیوں کہتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بننا نا بولا موسیقی